دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سفیاریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے آج سے جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہوں بہت لاجوا اور کسی کی فرمائش پر یہ ویڈیو پیش کی گئی ہے میری بہت پیاری چیز اسکرائبر ہے جس کا نام تو نہیں میں بتاؤں گی لگن وہ کہتی ہیں کہ جو آپ نے مجھے ڈرنک اور نسخہ بتایا تھا جو آپ نے ابھی مطلب لوگوں کو نہیں بتایا تو جلدی سے وہ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی استعمال کریں میں نے دس کلو وزن کم کیا ہے ہفتے کے اندر اندر شرطیا یہ نسخہ ہے تو پلیز لوگوں کو بھی بتائیں جو آپ نے مجھے بتایا تھا تو مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ میں نے نسخہ اس کو بتایا لیکن اتنے بینیفیٹ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے بینیفیٹ اس کے ہوں گے اس نے کہا کہ مجھے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی جلن ہوتی تھی اور میں پریشان ہوتی تھی کہ کیا کروں تو میں ہر وقت سینے کی جلن کی وجہ سے وقت ازمی کی وجہ سے اور اس مسئلے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی میں نے اس کو کیا کہا آپ نے ایک جگ لے لینا ہے پانی کا پورا ایک جگ لینا ہے پانی کا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو لیموں ہوتا ہے وہ اس میں نے چھوڑنے، پورا بقول ایک لیموں اس کو اچھی طرح سے باuellین چھوڑ دینا پھر آپ نے میں مینٹ لینا ہے مینٹ بھی آپ نے اسکے اندر یہ نہیں کہ اس کو پکاو منٹ کو نہیں ٹھیک ہے آپ نے ایسے ہی منٹ کو بھی ڈال دینا ہے اور اس میں در کھیرہ بھی ڈالنا ہے اسے کہ آپ سیپ ڈال لو جو آپ کو فروٹ پسند ہو اپنی پسند کا فروٹ ڈال لو مالٹا ڈال چکتے ہو سیپ ڈال چکتے ہو لیکن یہ تین چیزیں رازم ڈالیں لیمو پودینہ منٹ ٹھیک ہے پودینہ اور کھیرہ ٹھیک ہے کھیرہ آپ آدھا لو یا ایک لو پورے ایک جگ بناو پھل بڑا جگ یہ جگہ آپ نے بنا کر رات کو رکھنا ہے رات کو بس رات کو جب بھی آنکھ گھرے تب پیا صبح اٹھے یہ ایک بن جائے کہ ڈرنک بنے گی اس کا اثر جب سارا نکل جائے گا تو پانی کے اندر ہی ہو جائے گا ڈٹوکس وارٹر کی طرح ہوگا پلکل آپ نے بس دڑا دڑ پیتے رہنا سارا دن پانی ختم ہو اور ڈالو پانی ختم ہو اور ڈالو پورے ایک دن کی ڈرنک گئی ہے اب آپ نے صبح کیا کرنا ہے جب آپ یہ پانی پینے لگو اس رات کو تو آپ پیتے رو لیکن دو ٹائم آپ نے اجوائن کا چمچ کھانے والا چمچ لازمان لینا ہے اجوائن 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 آپ نے وہ چمچ لازمان لینا ہے اتنا لا جواب یہ نسخہ ہے نا میں تو خود اس کے بینیفوٹ سن کر حیران رہ گئی تھی اس کو بخار ہوتا تھا ہمارے پاس جب وہ پیشنٹ آئی تھی تو اس کو جب بخار تھا کس چیز کا بھلا بڑے جیسے کہتے ہیں بڑا بخار جس کو نمونیاں کا بخار بھی جاتے ہیں بلکل وہ بھلا اس کو بخار تھا تو بہت زیادہ پریشانتی اور وہ پھر کہتی تھی کہ جیسی میں نے دودھ پینا یا پھل وغیرہ کھانا میں بہت زیادہ موٹی ہو گئی تو پھر آج وہ لائیف کمنٹس میں آ کر ہم سے بات کر رہی تھی تو مجھے اتنے خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے کہا چلو شکر ہے آپ کا وزن کم ہو گیا آپ جلدی سے یہ جنگ پیار کریں اور پینا شروع کریں میں ہوں ڈاکٹر زارہ اور امید کہتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو بہت ستا پسند ہے جلدی جلدی سے اندرے چینل کو سسکرائب کر لیں پلیز بہت مہربانی کریں اجازت ہے میں ہوں ڈاکٹر زارہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سالی آپ تک پہنچ جائے اور اس پیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کیا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی انسانوں کی پریشان ہال لوگوں کی مدد کرنا ارزتی اللہ حافظ اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے لونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس گل کے آئیکن کو پلک کر لیجئے جس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ